پانی پینہ کھانا کھانا یہ کیسا ہے کہ بعض لوگ اس کو ناجائز بولتے ہیں اور بعض بولتے ہیں جائز جس میں کیا اس کی شرعی حیثیت ہے دیکھیں کھڑے ہو کے کھانے کی کچھ مختلف قسمیں ہوتی ہیں جیسے ایک یہ ہوتا ہے کہ چلتے پھرتے بندہ کوئی ایسا سامان کھا رہا ہے جیسے چنے ہاتھ میں اس کے ہیں یا کسی کوئی چیز ہے خجور وغیرہ اس کے ہاتھ میں ہے کہ جو چلتے چلتے کھا سکتے ہیں تو اس میں تو کوئی حرز والی بات نہیں ہوتی اور اس کو چلتے پھرتے کھا سکتے ہیں جیسے کئی سفر پہ جا رہا ہے تو راستے میں چلتے ہوئے اب ظاہر ہے کہ ایک ایک چنے کا دانہ کھانے کے لیے بیٹھے گا اور چبانے کے بعد ہلک میں اتار کے پھر کھڑا ہو جائے گا پھر دوسرا دانہ کھائے گا تو سڑک کے اوپر بیٹھے گا تو ایسا تو نہیں ہو سکتا تو لہٰذا چلتے چلتے یہ سب چیزیں جو چیز جس کو بولتے ہیں بچوں کی زبان میں چیز کھانا تو وہ سب چیزیں تو چلتے چلتے جو ہے وہ کھا سکتے ہیں اس میں کوئی ہرز والی بات نہیں ہے اور جو یہ حدیث پاک کے اندر کھانے کا حکم ہے یہ کھانے سے مراد فوڈ ہے یعنی جس کو ہندی میں بھوجن کہتے ہیں کہ ڈینر یا لنچ وغیرہ تو یہ کھانا جو ہوتا ہے اس کو بیٹھ کر کھانا چاہیے اور اب کیونکہ اس کو کھڑے ہو کے کھانے کا ریواز چل گیا ہے اگرچہ حرام یہ بھی نہیں ہے مگر یہ کہ سنت اتر کرنے والا سنت کی خلاف عمل اور سنت کو چھوڑنے والا اور مسلمانوں کو سنت چھوڑنے کی ترگیب دلانے والا ہے کیونکہ ظاہر ہے کہ جو مالک ہے کھانے کا دعوت کا اگر اس نے کھڑے ہو کے انتظام کیا ہے تو ہزاروں لوگ سنت سے محروم اس نے کر دی ہے وہ چاہ کر بھی عمل نہیں کر سکتے سب تو نہیں کر سکتے اگر کچھ کر بھی لیں گے اور اگر وہ بیٹھ کے کھانے کا انتظام کرتا تو ایک سنت پر مسلمانوں کی عمل ہو جاتا تو یہ اس کی خطا رہے گی اور مگر یہ کہ کھڑے ہو کے کھانا یہ حرام نہیں ہے خلاف سنت اے اسی طرح پانی کا بھی حکم یہی ہے کہ پانی کو بیٹھ کے پینا چاہیے اور کھڑے ہو کر پانی پینا یہ حرام نہیں ہے ہماری عوام اس کو حرام اور گناہ تصور کر رہی ہوتی ہے مگر یہ بھول جاتی ہے شریعت نے جس چیز کو حرام نہیں کہا اور شریعت نے جس چیز کو گناہ نہیں کہا اس کو اپنی زبان یا اقل سے گناہ قرار نہیں دے سکتے اور بندے اس کو گناہ کہنے والے ہی ہے تو یہ شخص گناہ گار ہوگا کیونکہ شاید اس کو حرام معلوم نہیں ہے کہ کس طرح حرام کی ڈیفینیشن کیا ہے اور حرام ثابت کس طرح ہوتا ہے کس حدیث سے حرام ثابت ہوگا اور یہ جو خلاہ ہے جو سنت اے معقدہ ہوتی ہیں اس کا ترک کے مقابل میں حرام آتا بھی نہیں ہے تو اسی لئے اگر کوئی شخص کھڑے ہو کے پانی پیتا ہے تو یہ اس کے لئے سنت کے ترکی کی محروم ہے مگر یہ حرام اور گناہ نہیں ہے اور میں اس کی ترکیب نہیں دے رہا ہوں کہ کھڑے ہو کے حرام نہیں ہے لہٰذا لوگ سمجھے کہ حرام نہیں ہے تو لوگ پییں گے مسئلہ وہ نہیں ہے کہ حرام نہیں ہے مسئلہ یہ ہے کہ جو حرام نہیں ہے اس کو حرام نہ کہا جائے لہٰذا یہ جو لوگ گناہ کار ہوتے ہیں اسے ایک دوسری پر فتوہ لگا کے کہ کھڑے ہو کے پانی پینا حرام ہے کھانا کھانا حرام ہے یا پھر یہ کہ یہ گناہ ہے تو ایسا نہیں کرنا چاہیے ان کو سمجھانا چاہیے پیار ہے کہ بھائی سنک طریقہ یہ ہے کہ بیٹھ کے پانی پی آ جائے تو لہٰذا بیٹھنا چاہیے اور حضور علیہ السلام کی سنت پہ چلنا چاہیے مومن کی یہ شان ہونی چاہیے مگر اس کو اپنی زبان سے حرام نہ کہیں کیونکہ ابھی ایک ویڈیو کو پر میں نے یہ بتایا تھا بہت پہلے تہارت کی ویڈیو تھی کہ اگر کوئی کھڑے ہو کہ اس تینجہ کر لے گا تو وہ ناپاک نہیں ہوگا مطلب اس پر غسل فرض نہیں ہو تو لوگ یہ کہہ رہتے کہ یہ تو لوگ ناپاک نہیں ہوں گے تو اس ڈر سے کریں گے آپ یہ کہہ دیتے کہ ناپاک ہوں گے مطلب یہ کہ جو حرام نہیں اس کو میں حرام کہہ دوں تاکہ لوگ عمل نہ کریں تو یہ سا طریقہ یعنی شریعت اپنی اس طرح سے اکل سے نہیں چلتی کہ جو حرام نہیں اس کو حرام کہہ دوں جو سچ ہے وہ سچ ہے تر واقعی ہے کہ ویڈیو دیکھنے والا ہے تنہاں رس ٹوڈے کہ وہ سمجھتا ہوگا کہ مسئلہ کیا بتایا جا رہا ہے اور کسی چیز کی ترگیب دی جارہی اور نہیں دی جارہی سنت پہ حمل کرنا چاہیے اس کی ترگیب دی جارہی پیار سے سمجھانا چاہیے اس کی ترگیب دی جارہی ہے بیٹھ کر کھانا پینا چاہیے اس کی ترگیب دی جارہی ہے مگر حرام کسی چیز کو جبکہ وہ حرام نہیں ہے کہنا نہیں چاہیے اس کے لیے بھی آپ کو ڈرائے جا رہا ہے کہ اس سے آپ کے آخرت جو ہے وہ خطرے میں آ سکتی ہے تو اپنی اکل سے حرام نہ کہیں علماء سے معلوم کر لیا کریں اپنے شہر کے مفتیان اکرام سے پوچھ لیا کریں اگر وہ اس کو حرام کہیں تو آپ کہہ سکتے ہیں ورنہ پھر اپنی اکل سے حرام نہ کہیں تو فلال یہ کہ پانی کو بیٹھ کر پینا سنت تین ساسوں میں دیکھ کر مگر یہ کہ کھڑے ہو کے پینے والا گناہگار یعنی حرام کام میں مبتلا نہیں ہوتا موسیقی